کہ اخلاق میں ہم یوں تو محمد کے ہیں پیرو ہاں دشمنِ حیدر سے مرعوت نہیں کرتے یہ یہی لکنو سے شیر خلق ہوا پوری دنیا میں یہ مشہور ہوا شیر کہ اخلاق میں ہم یوں تو محمد کے ہیں پیرو ہاں دشمنِ حیدر سے مرعوت نہیں کرتے ہر مستحقِ لان کو پہنچاتے ہیں لانت ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے جو وقار بھائی زمین پڑھ رہے تھے اسی زمین پر ایک مطلع دو شیر کہ ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے ظلم کے رخ پہ خافتاری ہے کٹ گیا سر بیان جاری ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے پوری دنیا کی محفلوں میں کہ جب رات ڈھلنے لگتی ہے تو سامائن بھی کم ہونے لگتے ہیں اور سماتیں بھی کم ہونے لگتی ہیں مگر یہ واحد محفل ایسی ہے کہ جیسے جیسے رات ڈھل لیے وہ ایسے ویسے سامائن تو کم ہو رہے مگر سماتیں بلند ہو رہی ہیں سماتیں بلند ہو رہی ہیں اب ایسا لگ رہا جو شورہ پڑھ کے گئے ہیں یہ محفل ہے مولا کی یہاں پہ جھوٹ بولنا ہو ایسے بھی نہیں چاہیے کہ اب جو شورہ پڑھ کے گئے ہیں ان سے پوچھئے گا بعد میں کہ محفل میں بارہ بجے کے بعد شیر سنے جانے لگے اختر بھائی ایسا ہے کی نہیں ہے کہ سر نائزات کے اخلاق میں ہمیوں تو محمد ظلم کے رخ پہ خافتاری ہے کٹ گیا سر بیان جاری ہے سبر کا ظلم سے تقابل کیا ایک شاہن شاہ ایک بکھاری ہے ایک شاہن شاہ ایک بکھاری ہے ظلم کی نہر کب کی سوق چکی آنسوں کی فراج جاری ہے قاتل شاہ پہ بھیجنا لانت ہر حسینی کی ذمہ داری ہے دو شیرہ اور دو شیرہ اور کی ظلم کی دہر کب کی سوق چکی آنسوں کی فراج جاری ہے قاتل شاہ پہ بھیجنا لانت ہر حسینی کی ذمہ داری ہے لاش بیعت یہاں سے لے جاؤ یہ ہماری نہیں تمہاری ہے دفن کرنا اسے سقیفہ میں کربلا کی زمیں ہماری دفن کرنا اسے سقیفہ میں کربلا کی زمیں ہماری ہے میں نے کہا کہ جو اب اٹھ کے چلا جائے گا تو اس نے ایسا لگے گا کہ محفلی نہیں سنی ایک ایسی شخصیت جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں میں یہ کہوں کہ ہاں یہی عشق ہے یہ طیب قاظمی صاحب یہ نایہ پلیابی صاحب ہاں یہی عشق ہے اہداب سکھانے والے شمع کی طرح لہو اپنا جلانے والے قوم کو جادہ عصار سکھانے والے نظم سے نصر کی تقدیر بنانے والے لوگ ہر دل کے دریچوں میں سنم رکھ دیں گے قوم مر جائے گی جس دن یہ قلم رکھ دیں گے قوم مر جائے گی جس دن یہ قلم رکھ دیں گے کہ بھرتا ہے تھکر کے پوزے میں سمندر مدہ دیتا ہے قوت حساس کو پائے کر مدہ کوئی دیکھے تو کسہ ہو جے حسی پر مدہ زیر ممبر ہے امام اور سر ممبر مدہ جن کو معلوم نہ ہو جا ہو جلالت ان کی پوچھ لے سید سجاد سے عظمت ان کی بس یہ آخری مصرے کی اپنے اشار سے کرتے ہیں زمانے میں جہاد مور دیتے ہیں فرزدقی طرح روح فساد ڈرتے ہیں ان کا قلم دیکھ کے اہلِ بیدار یہ نہ ہوتے یہ نہ ہوتے تو ستم اور بھی ہوتے ایجاد یہ نہ ہوتے تو ستم اور بھی ہوتے ایجاد ہر کھنڈر دیتا یہ آواز سقیفہ ہوں میں مسخرے کہتے پائے امبر کا خلیفہ ہوں میں آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں بڑے عدب و احترام کے ساتھ عالی جناب نایہ پھلیاوی صاحب تشریف لات چکے ہیں نایہ سلواز سے استقبال کریں اس جشن کی مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور ایک پور زور دروت کے لئے درخواست کرتا ہوں فقہ صاحب نے جہاں سے اپنی بات ختم کی وہیں سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مولا کے جشن میں آپ کو شریک کروں اور چار مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں آج پوری دنیا میں بھوک ہر تال اور جیل بھرو آندورن کے حوالے سے جنگیں لڑی جا رہی ہیں ایک درود شاہ فما دیں طیب بھائی کے صحت و سلامتی کے لئے جس بز میں جناب طیب قازمی جیسی سماتے ہوں لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی لکھنو میں زبردست شائری ہو رہی ہے لکھنو میں زبردست شائری سنی جاتی ہے اور جہاں اس طرح کے شعرہ موجود ہوں تو پھر اشتیج زندہ ہے پیش کرتا ہوں بھوک ہر تال اور جیل بھرو آندورن کے حوالے سے جنگیں لڑی جا رہی ہیں آج کی اس جشن سے جوڑتا ہوں بھوک ایک قوت جہاں کے واسطے ہیں دوستوں بھوک ایک قوت جہاں کے واسطے ہیں دوستوں کربلا کی جنگ سے یہ فلسفہ پانے کے بات بھوک ایک قوت جہاں کے واسطے ہیں دوستوں کربلا کی جنگ سے یہ فلسفہ پانے کے بات میرے مولا تو نے برپا کر دیا وہ انقلاب جیل بھرو آندورن یہ آیا کہاں سے میرے مولا بھوک ایک قوت جہاں کے برپا کر دیا وہ انقلاب جنگ جیتی جا رہی ہے قید میں جانے کے بات غازی کے کمال پہ ہے جہاں سے صرف حوصلہ لیا جا سکتا ہے اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا پیش کرنا چاہتا ہوں بھوک ایک قوت جہاں کے واسطے ہیں دوستوں کربلا کی جنگ سے یہ فلسفہ پانے کے بات بھوک سے لیلہ تو آسا ہے مگر ممکن نہیں خود سے لڑنا پیاس میں پانی کو پا جانے کے بات اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک نظم آپ تک لائے ہوں چونکہ جناب ازدار ازمی صاحب کا حکم دن بھر ٹریننگ چناؤ کی شیر چھوڑ نہیں سکتے تھے لیکن مولا کا جشن اس کے سامنے دنیا کی کی کوئی حیثیت نہیں دو تین شیر جب کبھی تھنٹ پہاڑوں سے اتر آتی ہے جب کبھی پہاڑوں سے اتر آتی ہے یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے سی نظنی سرد راتوں میں زمان کا ایک شیر بلا ہماری سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے سی نظنی تھنڈ کیا تھنڈ کو ایک قوم ہی لگ جاتی ہے سرد راتوں میں بھی ایک قوم کرے دو شیر تمہیدن تھے اب یہ شیر بلا ہماری گرمی جے عشق علی کا یہ اثر خیلہ جا گرمی جے عشق علی کا یہ اثر ہے ناجہ ایک ازادار سے یہ تھنڈ بھی گھبراتی ہے اب یہ چار مصرے سائنٹفک شیر کرنے کا حوصلہ میں اکثر جناب تیجب کازمی صاحب سے لیتا رہتا ہوں عابد بیمار علیہ السلام کی شان میں چار مصرے سائنٹفک روخ سے پھر بھائی کی جو فرمائش پیش کرنا چاہتا ہوں ملاہمائیے ہو گئی بھائی شاعری آپ سنتے ہیں شے ملاہمائیے ہو گئی صدیام اگر جاری ہے آہو کا سفر ہو گئی صدیام اگر جاری ہے مصرہ لگ جائے تو آ چاہتا ہوں پھر وہ شیر جس کے لئے تمہید کا شیر سنا رہا ہوں ملاہمائیے ہو گئی صدیام اگر جاری ہے آہو کا سفر کون کہتا ہے جناب سیدہ خاموش ہیں کون کہتا ہے جناب سیدہ خاموش اب جس شیر کے لئے ملاہمائیے ساہبِ غم چھپ جو ہو جائے تو چی خوٹھے جہاں ملاہمائیے ساہبِ غم چھپ جو ہو جائے تو چی خوٹھے جہاں بولتی ہے بیڑیاں زین اللہ خاموش ہیں کے لئے بیکیاس نافنے بہی گئی صدیاں مگر جاری ہے آہو کا سفر کاؤل کہتا ہے جناب سیدہ خاموش ہے صاحب غم چپ جم ہو جائے تو چیپ خٹے جہاں بولتی ہیں بیڑیاں زین العبا خاموش ہے بولتی ہیں بیڑیاں حضرات ملاہ حمیر ایک شیر میں لے کے آیا ہوں آپ کو آمادہ کر رہا تھا میں صرف ایک شیر لے کر کے آیا ہوں چند شیر تمہید کے ملاہ حمیر نوٹ بندی کہہ رہی ہے سب کو رونا چاہیے نوٹ بندی کہہ رہی تھی سب کو رونا چاہیے جشن عابد کہہ رہا ہے نوٹ بندی کہہ رہی ہے سب کو رونا چاہیے جس زمانے میں یہ نظم ہوئی تھی ملاہ حمیر نوٹ بندی کہہ رہی ہے مسکرانا چاہیے سب کو رونا چاہیے سب کو رونا چاہیے دیکھ جاتی ہے خزانے پر یہاں لمبی قطار سب یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہائے پیسا چاہیے سب یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہائے پیسا چاہیے اُڑ رہے ہیں جو امیری کی فضا میں رات دن اُڑ رہے ہیں جو امیری کی فضا میں رات دن کوشش یہ ہے زمین پر ان کو لانا چاہیے کوشش یہ ہے زمین پر ان کو لانا چاہیے اب گریز کا شروع ہوا ہے صدقہ ہو فطرہ ہو یا کے خمس ہو یا ہو زکاة صدقہ ہو فطرہ ہو یا کے خمس ہو یا ہو زکاة اقتصادیات کو اس سے سمجھنا چاہیے اقتصادیات کو اس سے سمجھنا چاہیے دولتیں مثلِ خدیجہ ہی اکٹھا کیجئے دولتیں مثلِ خدیجہ ہی اکٹھا کیجئے دین پر جب وقت ہو اس کو لٹانا چاہیے دین پر جب وقت ہو اس کو لٹانا چاہیے ملاحوائی ایک شیر پیش کرنا چاہتا ہوں دوستو تمہید کے اشار پیش کرنا چاہتا ہوں کالا دھن کر کے اکٹھا جو غنی کہلا گئے یہ غیر فسی کی جنگہ فسی لفظ بھی لاسکتا تھا لیکن کالا دھن ایک علامت ہم پروگریسیو ہیں ملاحوائیے کالا دھن کر کے اکٹھا جو غنی کہلا گئے چلیے چودہ سو سال پہلے چلیں کیوں ہی اس بچارے کو آپ چودہ سو سال پہلے چلیں کس سے ہنسلا لوگوں نے لیا ملاحوائی کالا دھن کر کے اکٹھا جو غنی کہلا گئے کیا ہوا انجام ان کا یہ سمجھنا چاہیے کیا ہوا انجام ان کا یہ سمجھنا چاہیے غاصبِ باغِ فدق کی نسل دہشتگرد ہے غاصبِ باغِ فدق کی نسل دہشتگرد ہے ایسے بے دینوں کو مٹھی میں ملانا چاہیے ایسے بے دینوں کو مٹھی میں ملانا چاہیے ملاحوائی خاص دوستے کون کہتا ہے کہ امیری غلط بات ہے حق کی دولت کو کمائیں خوب کھائیں بے جھی جھک مصرہ لگ جائے دعا چاہتا ہوں حق کی دولت کو کمائیں شرط ہے حق کی دولت کو کمائیں خوب کھائیں بے جھی جھک جو بچے پھر پانچ ماں تقسیم کرنا چاہیے جو بچے پھر پانچ ماں دنیا اقتصادیات کے فارمولے ہم سے لے دنیا کو بھوکمری سے کیسے مٹایا جائے ہم سے آگر کے سیکھیں ملاہو حمیب پیش کرنا چاہتا ہوں پیش کرنا چاہتا ہوں ملاہو حمیب خاص طور سے کالا دھن کر کے اکٹھا جو غنی کہلا گئے اے خلافت کیا بتا اس کے علاوہ چاہیے حق کی دولت کو کمائیں خوب کھائیں بے جھک جو بچے پھر پانچ ماں تقسیم کرنا چاہیے جو حسین ابن علی کے نام پر دولت ہو خرچ ایسی دولت کا قصیدہ ہم کو پڑھنا چاہیے دوستو صرف ایک شئے پیش کرنا چاہتا ہوں ملاہو حمیب جو حسین ابن علی کے نام پر دولت ہو خرچ ایسی دولت کا قصیدہ ہم کو پڑھنا چاہیے پیش کرنا چاہتا ہوں ایسی دولت کا قصیدہ ہم کو پڑھنا چاہیے ہم سب ہی رکھتے ہیں پیسہ بس ازا کے نام پر ہم سب ہی رکھتے ہیں پیسہ بس ازا کے نام پر ہم سے پوچھو کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے ہم سے پوچھو کس طرح سے خرچ کرنا اب دیکھو دو خاص طور سے ملاہو حمیب کالے دھن کو سفید کیسے کیا جائے کالے دھن کو سفید کیسے کیا جائے میں یہی سے آپ کے ذہن کو بالکل مور دوں گا اور آپ سمجھیں گے کہ میں نے کیا کہا کالے دھن کو سفید کیسے کیا جائے ملاہو حمیب میرے مولا کے سامنے میرے مولا کے سامنے جب ظالم نے خزانے کا دہانہ کھول دیا ایک دیوار ہو گئی تو پھر میرے مولا نے خاص طور پیش کرنا چاہتا ہوں کالہ دھن جب سامنے آیا تو مولا نے کہا شیر پیش کر رہاں دوستو کالہ دھن جب سامنے دنیا کو میسیج دے دیجئے گا کالہ دھن جب سامنے آیا تو مولا نے کہا جس نے کینا لین سی دھی اس کو دینا چاہیے کالہ دھن جب سامنے آیا تو مولا نے کہا جس نے کینا لین سی دھی اس کو دینا چاہیے جو حسین ابن علی کے نام پر دولت ہو خرچ ایسی دولت کا قصیدہ ہم کو پڑھنا چاہیے شادیاں تو رک گئی مجلس نہ رک پائی کہیں شادیاں تو رک گئی مجلس نہ رک پائی کہیں شادیاں تو رک گئی مجلس نہ رک پائی کہیں کیا ہے اجازے ازا اس کو سمجھنا چاہیے شادیاں تو رک گئی مجلس نہ رک پائی کہیں کیا ہے اجازے ازا اس کو جناب اس کا نام لے گئے کہ امور خراب کرنا ہے ہے آپ چند اشار بلا ہوں یہ قرطا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا شب لمکو بہر بہر کو قطرہ لکھا گیا کوہ سارے ظلم و جور کو ذرہ لکھا گیا ذرے کو آسمان کا تارہ لکھا گیا قرطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا خاص طور سے پریش کرتا ہوں کوہ سارے سچا تھا جو یہاں اسے جھوٹا لکھا گیا جھوٹا تھا جو یہاں اسے سچا لکھا گیا قرطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا تقسیم مفلسوں میں جو کرتا تھا روٹیاں اس کے خلاف دہر میں کیا کیا لکھا گیا قرطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا بھاگے تھے حق کی جنگ میں میدان جو چھوڑ کر ان کی بہادوری کا قصیدہ لکھا گیا قرطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا اس دہر میں علی کو سمجھنا محال ہے جس دہر میں نبی کو بھی خود سا لکھا گیا قرطہ سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا دوزخ کی یہ وقع سلطان پوری صاحب کے حوالے سے شیر پیش کر رہا ہوں جہاں سے انہوں نے بھائی جان کا استعمال کیا تو میں بمبئی لے چلتا ہوں آپ کو دوزخ کی نظر ہوگے یقیناً وہ سارے لوگ لکھنوں میں بھائی جان ہی کہا جائے گا لیکن بمبئی میں دوزخ کی نظر ہوگے یقیناً وہ سارے لوگ تمہید کا آخری شیر دوستو جس کے لیے مولا نے ایک شیر انعیت کر دیا ایک ایسا شیر جس کو ذریع جناب سکینہ پر پڑھنے کا شرف حاصل ہوا غازی کی بارگاہ میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا شیر مرہا ہمارید دوزخ کی نظر ہوگے یقیناً وہ سارے لوگ جن کے یہاں رسول کو بھائیہ لکھا گیا قرطہ سے کائنات پہ کیا کیا اب آسل کے سار کی ایسی کتاب ہے اب آسل کے سار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائیہ کو آقا لکھا گیا ہے عباس ان کے سار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائیہ کو آقا لکھا گیا اس خانوادے میں ایک سے ایک خوبرو حضرات تھے ملاؤ ہماریے موجود جبکہ شبر و شبیر تھے مگر عباس کو علی کی طمنا لکھا گیا عباس کو علی کی طمنا لکھا گیا عزدار صاحب عباس کو علی کی طمنا لکھا گیا نایاب اس کو شاہ کا کیسے لکھے غلام بنت نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا نایاب اس کو شاہ کا کیسے لکھے غلام بنت نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا احساس کے ورق پہ تو لکھلی تھی مجھ کو پیاس احساس کے ورق پہ تو لکھلی تھی مجھ کو پیاس میں کیا کروں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا میں کیا کروں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا قرطاز سے کائنات فرمائش جلدی سے پیش کرتا ہوں یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا کبھی بھی درہم و دینار سے نہیں پھیلا نبی کا دین یہ دربار سے نہیں پھیلا یہ دین حق کبھی تلوار سے نہیں پھیلا یزیدیوں کا طرف دار ہو نہیں سکتا جو فتنہ ور ہے ازادار ہو نہیں سکتا حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں جو اپنے تاج زلالت پہ تھا بہت مغرور جو اپنے ظلم و تشدد سے تھا بہت مشہور حسینیوں کو رولا کر تھا جو بہت مصرور جو تاہیا سمجھتا رہا مجھے مجبور میں اس کے ظلم کی تھجی اڑا کے آیا ہوں میں اس یزید کو فانسی چڑھا کے آیا ہوں حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں جو اپنے تاج زلالت پہ تھا بہت مغرور جو اپنے ظلم و تشدد سے تھا بہت مشہور حسینیوں کو رولا کر تھا جو بہت مصرور جو تاہیا سمجھتا رہا مجھے مجبور میں اس کے ظلم کی تھجی اڑا کے آیا ہوں میں اس یزید کو فانسی چڑھا کے آیا ہوں حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں یہ بات سچ ہے مخالف میرا زمانہ ہے علی کے لال کا پرچم مگر اٹھانا ہے جو چل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے جو چل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے ہر ایک حال میں فرشِ عذا بچھانا ہے ہر ایک حال میں فرشِ عذا بچھانا ہے وجود سے چھے کے اپنا مٹا دیا میں نے عذا کے واستے سب کچھ لٹا دیا میں نے حسین والا ہوں میں کہیں رہوں میں محرم میں گاؤ آتا ہوں دیکھیں آسنا آپ نے کہیں رہوں میں محرم میں گاؤ آتا ہوں میں اپنے شہے کا آرام پھول جاتا ہوں خاص طور سے دیکھیں سید بھائی میں نے بین الحرمین مولا سے خطاب کر کے ان کے گمبت کو خطاب کر کے یہ بند پہا تھا میں نے کہیں رہوں میں محرم میں گاؤ آتا ہوں میں اپنے شہے کا آرام پھول جاتا ہوں وطن میں اپنے غمِ بے وطن مناتا ہوں وطن میں اپنے غمِ بے وطن مناتا ہوں میں ٹوٹے گھر میں بھی فرشِ عذاب بچھاتا ہوں کہیں رہوں میں آپ کی حیثیت کے عاملہ ہوا یہ کہیں رہوں میں محرم میں گاؤ آتا ہوں میں اپنے شہے کا آرام پھول جاتا ہوں طابعش صاحب میں اپنے شہے کا آرام پھول جاتا ہوں وطن میں اپنے غمِ بے وطن مناتا ہوں میں ٹوٹے ٹوٹے گھر میں بھی فرشِ عذاب بچھاتا ہوں وہ مفلسی میں بہا حسنہ بڑھاتی ہیں وہ مفلسی میں بہا حسنہ بڑھاتی ہیں عذاب کے فرش پر زہرا ضرور آتی ہے حسین والا ہوں میں حسین والا آخری بند اور آپ کی زحمت تمام سرزمینے کہیں رہوں میں محرم میں گاؤ آتا ہوں میں اپنے شہے کا آرام بھول جاتا ہوں وطن میں اپنے غمِ بے وطن مناتا ہوں میں ٹوٹے گھر میں بھی فرشِ عذاب بچھاتا ہوں وہ مفلسی میں بہا حسنہ بڑھاتی ہیں عذاب کے فرش پر زہرا ضرور آتی ہے حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں اپنی بات کو وقع صاحب سے جڑتے ہوئے اور اپنی بات تمام کرتا ہوں یہ بات سچ ہے غمِ حسین میں روتا ہوں اور رولاتا ہوں میں اپنے خوک کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں غمِ حسین میں روتا ہوں اور رولاتا ہوں میں اپنے خوک کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں بھائی میں اپنے خوک کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں جو پاس ہے وہ غم شاہ میں لٹاتا ہوں غریب ہو کے بھی فرش عذا بچھاتا ہوں غریب ہو کے بھی فرش عذا بچھاتا ہوں جہان سرزمین لخنوں کی نظر جہان چھلیت وہ دولت و زمیداریت نہ چھن پایا کوئی مجھ سے یہ عذا داریت حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں موسیقی 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 جس گاؤں پہ آپ کے ہٹوں پر مسکراہت ہسی آگئی جب شہروں سے ظلم ترشدد کے حوالے سے انتہائے پریشان کیا گیا ہمیں تو انہی گاؤں نے ہمیں اپنے دامن میں چھپایا آج جو دور دراز علاقوں میں مولائی گاؤں نظر آتے ہیں یہ وہی ہے تو اس لئے گاؤں کی عزداری ابھی بھی کوئی تقابل نہیں ہے جہاں بھی مولا کا ذکر ہے کہیں رہو میں محرم میں گاؤں آتا ہوں میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں یہ بلکل چار مصرے سچائی کے ساتھ جب میں غدیر کی محفل پڑھ کے تو دیکھا میں نے کہ پوری گاڑی مولائیوں سے بھری ہے میں نے سوال کیا لوگوں سے کہ آپ کو کیا بمبئی اچھا نہیں لگتا بمبئی کی عزداری اچھی نہیں لگتی کہنے کے بہت اچھی لگتی ہے لیکن محرم کا جب چاند نظر آتا ہے تو اپنا گاؤں اچھا لگتا ہے کہیں رہو میں پھر وہیں سے یہ مصرے ہو گئے کہیں رہو میں محرم میں گاؤں آتا ہوں میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں وطن میں اپنے غمیں پے وطن مناتا ہوں مٹوٹے گھر میں بھی فرشِ عذا بچھاتا ہوں مٹوٹے یہ میں نے مصرے بن الحرمین اسی سال پچھلے سال مولا کو خطاب کر کے یہ میں فلمیں پڑھے تھے آپ سمجھ لیجئے یہ مصرہ اس قدر مقبول ہے مولا کی بارگاہ میں کہیں رہو میں محرم میں گاؤں آتا ہوں میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں وطن میں اپنے گاؤں ایک علامت ہے شاعری کو علامت کی طور سے لے آپ گاؤں سے مطلب وطن کہیں رہو میں محرم میں گاؤں آتا ہوں میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں وطن میں اپنے خمے بے وطن مناتا ہوں میں ٹوٹے گھر میں بھی فرشِ عزا بچھاتا ہوں وہ مفلی سیمے وہ مفلی سیمے بہت اصلا بڑھاتی ہیں عزا کے فرش پر زہرہ ضرور آتی ہے حسین والا ہوں میں غمِ حسین میں روتا ہوں اور رولاتا ہوں میں اپنے خوک کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں جو پاس ہے وہ غمِ شاہ میں لٹاتا ہوں غریب ہو کے بھی فرشِ عزا بچھاتا ہوں جہانِ چھین لی وہ دولت و زمیداری جہانِ چھین لی وہ دولت و زمیداری نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ عزا داری حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں شکریہ نہیں ہم موسیقی